بسم اللہ الرحمن الرحیم نبوت کے تصور کے حوالے سے اس موقع پہ جس چغل فہمی کا اضالہ کرنا پیش نظر ہے وہ دراصل یہ کانسپٹ ہے کہ حضرت آدم کی پسلی سے حضرت حوہ کو پیدا کیا ہمیں معلوم ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام جو ہیں وہ نبی ہیں اور وہ سب سے پہلے نبی ہیں ان سے اگر کوئی بات منصوب کی جاتی ہے جو خلاف واقعہ ہے یا ان کے حوالے سے کوئی بات ہمارے سامنے آتی ہے جو خلاف واقعہ معلوم ہوتی ہے قرآن خلاف معلوم ہوتی ہے تو اس کی وضاحت کرنی ضروری ہے چنانچہ انہی غلط اسکرپشنز میں سے یہ بھی ہے کہ یہ کہا جاتا ہے اور یہ بات بائبل میں بیان ہوئی ہے کہ حضرت آدم کی پسلی سے حضرت حوہ کو پیدا کیا گیا اور پھر یہ روایت جو ہے یا یہ جو پوری اپیسوڈ ہے یہ ہمارے ہاں تفسیر کی جو کتابیں ہیں اس میں بھی داخل ہوگی اور بعض لوگوں نے پھر قرآن مجید کی جو آیتیں ہیں جس میں یہ بیان ہوا ہے کہ خلاقہ کم میں نفس واحدہ یعنی ہم نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا اور پھر خلاقہ منہ زوجہا یعنی اور اسی سے پھر اس کی زوج کو ہے اس کی بیوی کو پیدا کیا سورہ نساہ کی پہلی آیت ہے اس کی تشریح میں پھر یہ ہی واقعہ بیان کیا گیا کہ یہ جو کہا گیا کہ خلاقہ منہ یعنی ہم نے اس نفس واحدہ سے اس کی بیوی کو پیدا کیا اس کی تشریح یہ کی گئی کہ اس کی پسلی سے اس کی بیوی کو پیدا کیا گیا اور یہ پھر پوری جو بائبل کی داستان ہے یہ ایک تفسیر کے طور پر ان آیتوں کی شرع میں داخل کر دی گئی تو دیکھئے سب سے پہلے تو یہ جان لینا چاہیے کہ قرآن مجید میں یہ جو آیت آئیے اس کا مطلب کیا ہے اور یہ کیا بات بیان کر رہی ہے اور کس طریقے سے دوسرے مقامات ایک بالکل مختلف صورتحال بیان کر رہے ہیں یہ جو کہا گیا کہ خلقہ من نفس واحدہ و خلقہ منہ زوجہہ یعنی ہم نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا اور پھر اس جان سے اس کا جوڑا بنایا تو یہاں جان سے مراد یا نفس سے مراد ہرگز وہ شخصیت نہیں ہے یا وہ آپ کہہ لیجئے کہ انٹیٹی نہیں ہے کہ اس سے کوئی چیز کو پیدا کیا گیا یہ بالکل ایسی زبان کا اسلوب ہے جسے ہم یہ کہتے ہیں کہ اسی کی جنس سے یعنی اسی کی سپیشی سے ہم نے اس کا جوڑا بنایا یہ نفس کا لفظ ہے اس کا یہ ہرگز مطلب نہیں ہے کہ نفس سے وہ جو انٹیٹی بنائے گئی وہ جو شیعہ کریئٹ کی گئی جو حضرت آدم ہیں ان سے یعنی ان سے حضرت حوا کو پیدا کیا گیا اور پھر ایک اور مقام پہ یہ بات بلکل ہی واضح ہو جاتی ہے سورہ نحل میں جو الفاظ آئے ہیں وہ یہ ہیں اور وہ تمام انسانیت کے لیے حوالے سے درست پیٹھتے ہیں اللہ تعالی نے انسان کو مخاطب کو رکھا کہ تمہارے لیے تمہارے ہی سے تمہاری بیویاں پیدا کی ہیں اگر اس کا ترجمہ وہ کیا جائے جیسے عام طور سے کیا جاتا ہے کہ تمہاری بیویاں تم سے پیدا ہوئی ہیں پھر نتیجہ یہ نکلے گا کہ ہر شخص کی جو بیوی ہے وہ اسی سے پیدا ہوئی ہے پھر ظاہرہ مفہوم پھر یہ ایک بہت برید مفہوم ہے جو داخل کرنا پڑے گا تو یہ آیت آپ سے آئے اس مفہوم کو اگل رہی ہے جعالا لکم من انفسکم ازواجہ سے بھی ہی مفہوم اصل میں متبادر ہوتا ہے یہی مفہوم مراد ہے کہ اللہ تعالی نے انسانیت سے ان کے اپنی سپیشیز سے یعنی پہلے انسان کو بنایا مرد کو بنایا اور اسی کی سپیشیز سے ان کی زوج کر ان کی بیویوں کو بنایا گویا کہ یہ بتانا بھی پیش نظر ہے ان سارے مقامات میں کہ اگر ایک خاتون ہے اس کا شرف اور مقام جو ہے وہ کسی طرح سے مرد سے کم تر نہیں ہے انسان ہونے کے ناتے وہ مرد سے برابر ہے اور اس کو کسی طرح سے انفیرڈ کرانی دیا جاتا تھا اور یہ موقع اصل میں یہ بتانے کا ہے کہ ایک خاتون کی یا ایک عورت کی جو حیثیت ہے وہ ہرگز مرد سے کم نہیں ہے یہاں یہ بتانا کہ آدم کی پسلی سے ہوئی ہے یہ سرے سے یہاں پہ قرآن مجید میں بلکل بیان نہیں ہوا قرآن مجید میں جو آیت میں بات بیان ہوئی ہے جیسے کہ میں ارز کیا وہ بلکل واضح ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت حویٰ کو حضرت آدم کی جنس سے پیدا کیا یعنی وہ جنس کے آئے وہ سپیشیز کے آئے یعنی وہ ہومو سیپینز ہونے کی سپیشیز ہے وہ یہ ہے کہ وہ انسان تھے گویا کہ انسانیوں ہی میں سے اللہ تعالیٰ نے ایک کیٹیگری جو ہے وہ فیمیلز کی کا انتخاب کیا اور اسی سپیشیز سے اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کا جوڑا بنایا تو یہ اس آیت کا مطلب ہے اس آیت سے کہیں بھی یہ کسی طرح سے بھی واضح نہیں ہوتا نہ کسی طرح سے مترشہ ہوتا ہے کہ حضرت حویٰ جو تھیں ان کو حضرت آدم کی پسلی سے پیدا کیا گیا یہ ایک ایسا اسرائیلی قصہ ہے جو ہماری تفسیری کتابوں میں اس آیت کی تفسیر کے طور پر تو بیان ہو جاتا ہے قرآن مجید کے اپنے الفاظ اس کو بالکل قبول نہیں کرتے اقول و قولی حازہ وستغفر اللہ لی و لکم و لسائر المسلمین و المسلمات